بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں وہ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کیون جو ہماری چوزوں کی پورٹ بند ہو جاتی ہے اس کی کیا وجہات ہوتی ہیں اور اس کا کیا علاج ہے کیا یہ ہماری اپنی گفلت ہے یا مرگوں کی گفلت کے وجہ سے یہ پورٹ بند ہوتی ہے آج ہمیں اس کا پروپر علاج بتائیں گے یہ ہم کیسے ٹھیک تھے ہیں جو مرگوں کی پورٹ بند ہو جاتی ہے اور یہ کیسے بند ہوتی ہے تو چلیے میں آپ کو اپنی دوست کے پاس لے کر چلتا ہوں رانا فرحان کے پاس وہ آپ کو بتاتے ہیں آج ہماری جو قرونہ فرحان صاحب کیسے ہیں آپ ہمارے ریوئرز کو بتائیں کہ جو ہمارے مرگوں کی بچوں کی پورٹ بند ہو جاتی ہے ان کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے اور ان کا پروپر علاج کیا ہے اس کی پیچھے کافی وجہ سیکنڈ فرس ایشو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی مسٹیک ہوتی ہے وہ مسٹیک کیا ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مرگ کو سکون دے سکون دینے کے لیے ہم اس کے نیچے ہوتا ہے جیسے ہوتاں تو ڈال دیتے ہیں جس سا دنی خاتا رہتا ہے خوراہ ورہا نکس ہوتا ہے جس سے اس کے اندر چاہتے ہوتا ہے وہ ہوتی سکتے چیز ہے جو مرگا حضم نہیں کر پاتا باقی جو ہوتے نا ہم کچھ شکاری حضرات کرتے ہیں کہ ریت والے جگہ پر ڈال دیا دانا ریت کے حضرات کبھی بھی حضم نہیں ہوتے وہ ہماری اپنی گلتیاں ہیں باقی لگتار دانیں ڈال ڈال کے غلطی کرتے ہیں ہم جس کے لئے سے مرگا اسے حضر نہیں کر سکتا مطلب کہ دانیں جو ہیں وہ لگتار پروپر نہیں دارنے چاہیے ابھی اس میں کچھ چینج بھی کرنا چاہیے یہ ہے کہ آپ کر لیں ایک دو دین باقی اس کے بعد آپ ریوٹی کے پیش ڈال لیں ساری غلطی اپنی ہوتی ہے اور اتنا مشکل کام کوئی نہیں زیادہ طرح بھائی کہتے ہیں کہ جی پورٹ بند ہوگی مرگا مارکا چوزیں مرگے اتنا مشکل کام کوئی نہیں صرف آدھے سے ڈیڑھ کھنٹے کا کام ہے مرگا فیٹ ہو جاتا آپ کا مرگا سکتے ہیں کہ اس کا کیا علاج ہے تاکہ جو ریکھ رہے ہیں ان کی رہنمائی اچھت ہو سکتے ہیں جی بالکل اگر مرگے کی ایج پر اگر آپ کا چوزہ ہے دو سے ڈھائی مینے کا تو اس کے لئے آپ زیادہ سک چیز تو نہیں استعمال کریں گے سیم بچوں والی چیز جو آپ نے دیکھا نو نئے حالت ہے بچوں کا گھائی ویٹر پانی کو مکس کریں ہفتے میں ایک دفعہ لاتے میں مکس کریں جس سے پورٹ روان ہوتی ہے اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے اس کی فلیجل سیرپ ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اگر مرگا آپ کا ایج میں زیادہ ہے اور وہ لڑائی کے قابل ہو چکا ہے کرنا آپ نے ایسا ہے کہ چمچ کا تیسرہ سے میٹھا سوڈا اور دو حصے آپ نے گھڑ دینا اس کو مکس کرنے کے بعد نہ مرگے کو بند کر دینا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں گھڑ دینے کے بعد ہلکا نیم کرم پانی وہ مرگے کو پلا دیں اور بند کر دیں یہ بجوہات جو آپ پیش آئیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا یہ مرگا ٹھیک ہو سکتا ہے جس میں آپ کا بڑا مرگا ہو چھوٹا ہو اور باقی سب سے محصر چیز جو ہے جو آز مودہ نقصہ ہے پیاز کا پانی نکالنے وہ ایک سے دوڑ پڑا مرگے کو پلا دیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا مرگا ڈیڑھ دو گھینٹے میں پرفیکٹ ہو جائے ہاں جی تو آپ کو رانا صاحب نے بتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سمجھا کے ہوگی تو اگر آپ ہم سے کوئی اور کسی بارے میں ویڈیو بنونا چاہتے ہیں کسی اور بیماری کے لیے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور پتا دیجئے کیا انشاءاللہ ہم آپ کے اچھے سرے ہمائی کریں گے باقی کہ میرا یہ اپنے ازمودہ نقصے ہیں میرا کسی شکاری بھائی سے اختلاف نہیں ہے ہر ایک کا اپنا اپنے علاج کا طریقہ ہے وہ ماشانال ٹھیک بھی ہیں ہر کسی کا اپنا طریقہ یہ نہیں میں کہتا کہ اس کا اگل ہے تو اس کا اگل ہے یہ میرے گھر کے جو میں نقصے دماتا ہوں بھائی وہ ہیں جو ہنڈرد پرسینٹ کام بھی کرتے ہیں باقی میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ہی نقصے کام کریں گے باقی جو آپ کر سکتے ہیں ہیں آپ کریں باقی جو میں کرتا ہوں وہ میں نے آپ کو بتا دیا تو نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ ملیں گے اور کیا سر اللہ حافظ بہت سکتے ہیں آپ نے میں کوئی بات نہیں تو انشاءاللہ اگر ہمیں بھائی کمنٹ کر سا تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور ہم آپ سے وہ سکتے ہیں تو ضرور پوچھ رہیں گے اللہ حافظ اگر آپ کو کوئی کسی اور بیماری کے بارے میں پوچھنا ہو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بہت بڑے ڈاکٹر ہیں لیکن الحمدللہ مرکو ہمارے مرکو کو آئے تک جو بھی بیماری ہے یہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس ہیں کسی سے نے اس کا پوچھنے نہیں گئے اللہ حافظ اللہ پندرہ سالہ تجربہ ہے بھائی کا وہ آپ بول رہا ہے تو انشاءاللہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے گی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ اپنا وارس اپ نمبر بھی کمنٹ کر دیجئے گا اگر آپ کو کوئی آپ کے مرکو کا ایشو آئے تو ابھی ہم نکلنے لگے ہیں ایک مرکو لینے نہیں ہے وہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں بھائی صاحب کے ساتھ ہی تو اس پر میں کل ویڈیو بنا دوں گا کہ ہم نے کون سے مرکو لی ہم نے لی یا نہیں لی کون سے نسل ہے کیسے یا کس رنگ کی ہے وہ میں آپ سے کل شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ گبتا ہوں گا کہ کون سے نشانی ہوتی ہیں پیور اصیل کی اور جو آپ مرکو کھریدنا چاہتے ہیں وہ نسل کیسے ہم پتا کر سکتے ہیں تو ملتا ہوں میں انشاءاللہ آپ کو اپنی اس اگلی ویڈیو میں تب تک لیں مجھے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعا میاں دکھیں اللہ حافظ